26 مائن آج ہم مقدس فلبوس میری کی عید بناتے ہیں آپ 1515 میں اٹلی کے شہر فلورنس میں پیدا ہوئے 18 برس کی عمر میں جب آپ نے تعلیم مکمل کی تو والدین نے آپ کو ایک قریب رشدار کے پاس اس گرس سے بھیج دیا کہ اس کی جائدات میں سے آپ کو کچھ حصہ مل جائے لیکن چونکہ آپ دنیاوی چیزوں کے خواہش من نہ تھے اس لئے آپ سب کچھ ٹھکرا کر 1533 میں روم چلے گئے بعد ازاں فلورنس کے ایک امیل شخص کے ہاں ان کے بچوں کے مدرس بن گئے آپ ایک عام مومن ہونے کے باوجود دانش ویرانہ زندگی بسر کرتے ہوئے 1544 کو پاشکہ ایام کے دوران ایک بار جب آپ زمین دوز ہو کر دعا کر رہے تھے تو آپ پر رویا ہوئے جس میں آپ نے دیکھا کہ ایک آف کا گناہ آپ کے سینے میں جا اترا ہے اور کچھ دیر کے لیے آپ وجد کی حالت میں رہے اور اس سے دھرکی کے جسمانی طور پر آپ کا دل خوشیدہ ہو گیا ایک بار جب آپ نے یہ چاہا کہ اپنی روز مرہ کی عملی زندگی کو چھوڑ کر دور کہیں تنہائی کی زندگی بسر کریں تو اس وقت بھی رویا نے آپ کو بتایا گیا کہ آپ کی خدمت روم میں ہے حتیٰ کہ جب آپ نے انڈیا میں منادی کرنے کی تمنہ کی تو بھی آپ پر رویا میں آیا کیا گیا کہ آپ کی خدمت روم میں ہی ہے آپ کی زندگی کو دیکھ کر ہر پر متاثر ہوتا تھا اسی دوران آپ نے علم فلسفہ اور علم الہیات کی تعلیم پائی آپ کے دل میں ہمیشہ روحوں کو بچانے کی خواہش رہتی تھی پندرہ سو ارتالیس میں آپ نے ایک جماعت تشکیل دی جس کا مقصد زیارت کرنے والوں اور بیماروں کی دیکھ بھال کرنا تھا اپنے روحانی مددگار کے کہنے پر چھتیس برز کی عمر میں آپ جون پندرہ سو اکیانوے میں کہیں بنیں اب آپ نے چھوٹی سی جماعت میں رہنا اور زیادہ ریاضتی زندگی بسر کرنا شروع کر دی انہی دنوں میں آپ نے ایک اور مذہب جماعت کانگریگیشن آف دی اوریٹوری کی بنیاد ڈالی یہاں سے آپ پرے روم نے نسیح اقدار اور روحوں کی نجات کے لیے کام کرتے تھے آپ گھنٹوں مومنین کے اعتراض سنیں بلکہ خدا کی طرح سے آپ کو یہ فضل حاصل تھا کہ آپ لوگوں کے بطائے بغیر ان کی خطاؤں کو جان سکتے تھے بچوں گریبوں اور بیماروں کی خدمت نے آپ کی کاوش کی بنا پر روم کو یکسر بدل کر رکھ دیا اپنی زندگی کے آخری ایام میں آپ کو بار بار مختلف بیماریوں نے آگ گھیرا لیکن آپ ہر بار دعا اور پتہ ایمان کی بدولت تندرست ہو جاتے اس طرح ایک کامیاب روحانی زندگی بسر کرنے کے بعد آپ پندرہ سو پچانوے میں اسی امونی تاثیر کے ساتھ کہ آپ خوش شکھناک اور روشن خیال انسان تھے اپنے خالے کے حقیقی سے جان لیں مقدس پترس اور مقدس پالوس کے بعد آپ کو روم کا تیسرا رسول کہا جاتا ہے آپ خوشی، حسی اور روم کے مربی ہیں